اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لا یب سرون کہ وہ نہیں دیکھتے اس کے پہلے آیتوں میں کس کا تذکرہ تھا منافقوں کا تذکرہ تھا اور اب ویسے ہی منافقوں کے مثال یہاں دی جاری ہے کہ ایسی مثال جنہوں نے ایمان کی روشنی تو حاصل کی تھوڑی دیر کے لیے اور اس روشنی میں ان کا وقتی طور پر ان کا آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا اور وہ بڑے خوش ہو گئے لیکن اللہ نے ان کے منافقت کی سبب ان سے نور کو پھر سے چھن لیا ان کی آنکھ کو پھر سے بجھا دیا اور ان کو ظلمات میں اندھیرے میں چھوڑ دیا اور وہ ایسے اندھیرے میں چھٹے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ان کی آنکھیں بھی نہیں ہیں اور وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں نہیں لوٹنے والے ان کی مثال ایسے کہ وہ ہدایت کو دیکھ بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے اندھے گونگے بہرے ہیں اور کسی سے راستہ بھی دریافت نہیں کر سکتے اب وہ لوٹنے والے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شک شبات اور کفر میں اتنا مبتلا کر دیا کہ ایک بار تو جو جلا کے آگ کے طور پر یعنی ایمان کی روشنی تو آئی تھی لیکن پھر بج گئی اور وہ پھر سے اندھیروں میں کھو گئے اور اللہ ان کو دوبارہ ہدایت نہیں دینے والا او قصیب منہ سمائی فیہی ظلماتی ورادی وبر یا جیسے کہ آسمان سے پانی او قصیب منہ سمائی یا جیسے آسمان سے پانی فیہی ظلماتن جس میں اندھیرہ ہے ورادن وبرک اور کڑک اور بجلی ہے یجعلون آسابہم فی آزانہم منہ سوائی کہ حضر الموت اور ڈال لیتے اپنے کانوں میں انگلیا کڑک کے وجہ سے موت کی سبب اب دوسرے منافقوں کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ جن کے اندر ایمان کی روشنی تو آئی لیکن وہ شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کمپلیٹ ہدایت نہیں ملی بلکہ کبھی ان کے ایمان کا لیورد بڑھ جاتا ہے کبھی ایمان کا لیورد گھڑ جاتا ہے اور جیسے آسمان سے بارش برستی ہے ویسے ان کے دلوں میں کبھی کبھار کا ایمان آ جاتا ہے پھر وہ شک شبے میں مبتلہ ہوکے اس ایمان کی روشنی کو کھو دیتے ہیں وَاللَّهُمُ مُحِتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یَقَادُّ الْبَرْقَ يَخْتَفُوا اَفْسَارَهُمْ كُلَّمَا عَزَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِهِ یَقَادُّ مَالُوم ہوتی ہے کہ بجلی اُچک لیں گے ان کی آنکھوں کو کُلَّمَا پھر جب عَزَاءَ لَهُمْ روشن ہوتا ہے ان کے لیے مَشَوْفِهِ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں وَإِذَاءَ اَزْلَمَا عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرہ ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اب ان منافقوں کے مثال اس طریقے کی ہے کہ جیسے ان کو دین اور اسلام عروج پر آتا نظر آتا ہے تو وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی گڑبر کوئی بریشانی کوئی مصیبت آزمائش آتی ہے تو فوراں ہر جاتے ہیں ایسی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جیسے کنارے پر بیٹھے ہوئے کہ سب کچھ ان کے موافق ہوا ان کے اعتبار سے ہوا ان کا فائدہ ہوا تو دین میں داخل ہو گئے ورنہ اُلٹے پیر واپس لوٹ آئے اور اس روشنی اور ان سب کی مثال آخرت کی مثال کی طرح بھی ہے کہ اللہ پاک کیا کریں گا پل سرات کیسا ہے اندھیرہ گڑپ ہے اور اس میں روشنی کیسے ہوں گی ہر کسی کو اس کے آمال کے حساب سے روشنی دی جائیں گی جس کے آمال جتنے زیادہ ہوں گے اس کو اتنی زیادہ روشنی دی جائیں گی یہاں تک کہ کسی کو کھجور کی درخت کے برابر روشنی ہوں گی اور کسی کی روشنی صرف اس کے انگھوٹے میں سے نکل رہے ہوں گی جو کبھی جل جائیں گی کبھی بج جائیں گی یعنی روشنی ان کے آمال کے اعتبار سے ملیں گی اور یہ جو منافق ہوں گے جو ڈھونگ کرتے تھے دنیایوی زندگی میں مسلمان ہونے کا لیکن اندر سے ان کے ایمان بہت ضعیف تھے کمزور تھے تو ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوں گی اور وہ ان ایمان والوں کی روشنی کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا اجالہ دے دو ہمیں بھی راستہ دکھا دو تو فرشتے ایسے منافقوں کو دور ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ لور جو اپنے اندھیروں میں اور اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کے کانوں کو اور ان کی شنوائی کو اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ اللہ کل شین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے